اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سی ایس ایس ٹارگٹ آج کا ہمارا ٹوپیک ہے وارٹر ڈیسپیوٹ بٹوین پاکستان اینڈیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو پانی کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ آج اسی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم آؤٹلائن دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے جو لیکچر ہے اس میں ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں لیکچر آؤٹلائن میں سب سے پہلے جو سی ایس ایس کے کرنٹ افیر میں پاس پیپر میں جو سوالات آ چکے ہیں وہ دیکھیں گے جو کوششنز آ چکے ہیں اس کے بعد وارٹر سینیریو ان ساؤتھ ایشیا یہ ساؤتھ ایشیا میں وارٹر کا سینیریو کہا ہے کہاں سے بہتا ہے کون سا کنٹری کا پانی جو فریش وارٹر زیادہ ہے کس کے پاس فریش وارٹر جو ہے وہ کم ہے اور کس کے پاس پانی کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے پانی کے بہت زیادہ ہونے کے ویدے سے دوسرے کنٹری اس کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو وارٹر کا سینیریو ہے وہ دیکھیں گے پھر انڈیا وارٹر کمپلشن انڈیا کے اندر پانی کی کیا صورتحال ہے پاکستان کے اندر پانی کی کیا صورتحال ہے پھر پاکستان اور انڈیا کا یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ ہے کیا اور اس کا آج کے دور میں جو کرنٹ سٹیٹس ہے وہ دیکھیں گے فیوچر سٹیٹس بھی اسی کے اندر ہی دیکھیں گے اس کے بعد انڈیا پاکستان وارٹر ڈیسپیوٹ انڈر آئی ڈیوٹی یعنی کہ انڈیس وارٹر ٹریٹی جو نائنٹین سکسٹی میں جو سنتاس معاہدہ ہوا تھا اس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا معاہدہ ہوا تھا آپ نے تو وہی سنا ہوئے کہ تین دریا انڈیا کو دے دیئے گئے اور تین پاکستان کو دے دیئے گئے لیکن آج میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ایکچول میں یہ تو تھا ہی یہ تو سب کو پتا ہے اس میں اور بھی چیزیں تھی جو کہ آپ کو نہیں پتا وہ بتاؤں گا اس کے بعد انڈیا کا جو مختلف ریورز ہیں ان پر جو ڈیمز بنانا وہ کیسا ہے اس کے بعد جو انڈیا پانی کی سیاست کھیر رہا ہے وہ دیکھیں گے اور جو انڈیا کی پانی کی یا وارٹر ٹیررزم ہے یا ریور ٹیررزم ہے اس کے پاکستان پر امپیکس کیا ہے اور لاسٹ بھی اس کا ہم ویف آرورڈ دیکھیں گے کہ اس کا ویف آرورڈ کیا ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف لیکچر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پاس پیپر میں اس ٹوپک سے ریلیٹڈ کون کون سے سوالات آ چکے ہیں اور کون کون سے آ سکتے ہیں آپ کو بتا ہے جو کلائیمیٹ چینج ہو گیا پوسٹ یہ فلڈ ہو گیا تو ہر دفعہ یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو وارٹر کا کنفلکٹ ہے یا ڈسپیوٹ ہے وہ کیا ہے اور اس کو پرسپیکٹیو آف کلائیمیٹ چینج دیکھیں پرسپیکٹیو آف کشمیر کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں گلوبل پرسپیکٹیو میں دیکھیں آپ نے اس کو ہر ڈیمینشن سے دیکھنا ایک گلوبل سے کلائیمیٹ چینج سے فلڈ کے لیے ہاں سے کشمیر کے لیے ہاں سے ساؤتھ ایشیا پر اس سے کیا ٹینس نکلتا ہے تو یہ ساری ڈیمینشن جب آپ کلیر کر لیں گے اسے ریلیٹڈ کوئی ایسے کا کوئیسن آتا ہے کرنٹ افیر کا آتا ہے پاکستان افیر کے آتا ہے یا پولیٹیکل سائنس پارٹ ٹو کے اندر آتا ہے تو آپ اسی ٹوپیک کو اگر آپ نے یہی میری سلائیڈز پڑھی ہوں گی تو آپ کوئیسن کو اٹیمٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اتنا میٹیریل آپ کو پروائیڈ کر دیا جائے گا ایک اوٹیشن پڑھ لیتے ہیں کہ انسان محبت کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ کس نے بولا تھا اچھا جی اب لیکچر کا جو پروپر ہے سٹارٹ کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر پانی کا کیا سینیریو ہے وہ دیکھتے ہیں تو گلوبل بات کی جائے یا ساؤتھ ایشیا کی بات کی جائے تو دنیا کے اندر جو فریش وارٹر ہے اس کی مقدار ڈیلی بیسیز پہ کم ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاپولیشن کا گروت پاپولیشن کا تیزی سے بڑھنا ریپیڈ کا مطلب تیزی سے ہوتا ہے پریویلن کا مطلب غالب ہوتا ہے شہروں کا زیادہ ہونا اور یہ جو ریورز ہیں ندی نالے ان کا کم ہونا یہ بھی ایک وجہ ہے تیسری وجہ ہے کہ جب انڈسٹری لگتی ہے تو اگر انڈسٹری ایسی جگہ پہ لگ جائے جہاں پہ ریورز تھا یا اس کا فلو تھا تو اس کو روکے انڈسٹریلائزیشن بھی ایک وجہ ہے تو پاپولیشن گروت اربنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن یہ تین بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو فریش وارٹر ہے اس کی مقدار یا کوانٹیٹی کم ہوتی جا رہی ہے اب آپ کو پتہ ہے جو فریش وارٹر ہے وہ فوڈ کے اندر یوز ہوتا ہے پاور جنریشن کے اندر وارٹر بھی یوز ہوتا ہے سینیٹیشن میں یوز ہوتا ہے جو واشروہ وغیر آپ یوز کرتے ہیں انسان کا جتنا بھی رہنس ہے وہ بھی پانی پہ ہی بیس کرتا ہے پاکستان کی ایکونمی دیویلمنٹ یعنی کہ جہاں سے پاور جنریشن ہوگی تو ایکونمی بھی ڈیویلپ ہوگی وہ بھی سارا وارٹر پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے ان شورٹ بات کی جائے تو اس نے کھانا پکانا ہے تو پانی چاہیے اس نے نہانا ہے تو پانی چاہیے اس نے گسل کرنا ہے تو پانی چاہیے اس نے پینا ہے تو پانی چاہیے اس کو لائٹ چاہیے یہ پاور الیکٹریسٹی چاہیے اس کے لئے بھی وارٹر چاہیے تو پانی کا استعمال بہت زیادہ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں جو ساؤتھ ایشیا کے اندر جتنے بھی ریورز ہیں وہ تقریبا 1.7 بلین پیپل جو اس ساؤتھ ایشیا کے اندر رہتے ہیں یہ ان کے لئے لائف لائن ہے تو ساؤتھ ایشیا جتنے بھی ریورز ہیں وہ 1.7 بلین پیپل کو وارٹر پروائیڈ کر رہے ہیں تو دنیا کے اندر جتنی آبادی ہے اس کا چوتھا عیسہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہے انڈیا دیکھ لیں کتنی آبادی ہے پاکستان کی دیکھ لیں کتنی آبادی ہے ساتھ چائنہ ہے کتنی آبادی ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ فریش وارٹر آتا کہاں سے ہے جب گلیشیر میلٹ ہوتے ہیں تو فریش وارٹر ملتا ہے جو مونسون کا رین فال ہوتا ہے اور اس کے بعد جو انڈرگراؤن وارٹر ہے یہ سارے وہ سورسز ہیں فریش وارٹر کے تو دنیا کے اندر جتنا وارٹر پایا جاتا ہے اتنا یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کے اندر جو فریش وارٹر کی مقدار ہے وہ 6.8 پرسن ہے صرف اور یہ جو اس بات کا بھی پتہ لگایا گیا کہ 2030 تک 60% of the world population will be left with fresh water supply یعنی کہ جو اس ریجن کی ساؤتھ ایشیا کی جو 60% آبادی ہے اس کے پاس فریش وارٹر نہیں ہوگا اچھا جو پانی کی مقدار ہے نا quantity وہ ہمیں ایک limited amount میں چاہیے ہوتی ہے تو جو ہمالیا کے گلیشیر ہیں ان میں سے یہ largest constitute ہیں یعنی کہ جو ہمالیا کے گلیشیر ہیں ان سے ہمیں بہت زیادہ فریش وارٹر ملتا ہے ٹھیک لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کا temperature زیادہ ہی بڑھنے سے ہمالیا کے جو گلیشیر ہیں وہ جلدی میلٹ ہو جاتے ہیں اور وہ flood کا سبب بن جاتے ہیں ان simple words کے ایک انسان کو جتنی خوراک چاہیے اگر وہ اسے زیادہ لے گیا تو اس کا پیڑ خراب ہوگا اسی طرح ہمالیا پہ temperature زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کا بہاور زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم ہمارے پاس اتنے resources نہیں ہے کہ ہم اس fresh water کو کئی پہ store کر سکیں تو ایک اور estimate کے مطابق 75% جو water ہے جو ہمالیا گلیشیر ہے یہ میلٹ ہو جائیں گے at the end of the 21st century جیسے ہی 21st century end ہوگی تو دنیا کا یہ جو ہمالیا کا گلیشیر ہے اس میں 75% گلیشیر میلٹ ہو جائیں گے باقی 25% بجیں گے اور آپ کو بتا ہے 25% 22nd century ہے اس کے آپ 40 سال لگا لیں 30 سال لگا لیں اس کے بعد دنیا کے اندر پانی کا کہت آجے گا اور اگر ساؤتھ ایشیا کے جو بڑے rivers ہیں ان کی بات کی جائے تو اس میں ایک انڈس ریور جو کہ پاکستان میں ہے گینگس ہے اور اس کے علاوہ برہم پترہ ہے یہ وہ major rivers ہیں جن سے fresh water پورے ساؤتھ ایشیا کو ملتا ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ساؤتھ ایشیا کو پانی کی ضرورت کیوں ہے جبکہ یورپ اور دوسرے جو ممالک ہیں یا continent ہیں بریعظم ہیں ان کو پانی کی ضرورت کم کیوں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا ہے یہ سب سے زیادہ agriculture پر بیس کرتا ہے اور agriculture کی جتنی بھی activities ہیں وہ water پر بیس کرتی ہیں جبکہ جو یورپ ہے امریکہ ہے اور دوسرے جو regions ہیں ان میں industry زیادہ ہے وہ کیا کرتے ہیں artificial product بھی produce کر کے زندہ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی کا استعمال انہیں کم چاہیے کیونکہ انہیں اپنی جو economy ہے وہ totally industry پر بیس کی ہوئی ہے لیکن ساؤتھ ایشیا کی جو economy ہے وہ ساری کی ساری جو activities ہیں وہ 70% وہ پانی پر بیس کرتی ہیں water پر بیس کرتی ہیں اگر یہ بات کی جائے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر 100% water ہو تو 100% water میں سے 86% agriculture کے لیے use ہوتا ہے 8% industry میں اور 6% domestic use ہوتا ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں ہم پانی کتنا بہاتے ہیں کتنا زائع کرتے ہیں گروہ میں یہ صرف 6% ہے industry 8% اس سے بھی زیادہ اور agriculture practices میں 86% تو یہاں سے اندازہ لگا ہے کہ اگر water کی مقدار کم ہو جائے quantity کم ہو جائے تو ہماری agriculture پہ impact پڑے گا industry پہ impact پڑے گا اور سب سے جو بڑا ہے وہ domestic پہ پڑے گا اور پانی کی کمی کی وجہ کیا بن رہی ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں سلائیڈ نمبر 1 میں کہ population کا rise ہونا industrialization کا ہونا urbanization کا ہونا climate change ہونا اس کے بعد ساؤتھ ایشیا کے اندر جو سب سے بڑے دو country ہیں جن کو سمجھے جاتا ہے وہ پاکستان اور انڈیا ہے تو انڈیا انڈیا بھی water shortage کو face کر رہا ہے اور پاکستان بھی water shortage کو face کر رہا ہے اور کئی جگہ پہ یہ ہے کہ انڈیا کی وجہ سے پاکستان کو زیادہ face کرنا پڑ رہا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ trans boundary کیونکہ جو river کا flow ہے وہ کشمیر سے انڈیا اور انڈیا سے پاکستان کی طرف ہے تو پہلے انڈیا کو ملتا ہے پھر ہمیں ملتا ہے اگر amount access ہو جائے تو پھر ہماری طرف چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ ہمارے ادھر flood کا سبب بن جاتا ہے اب بات کرتے ہیں انڈیا water compulsion انڈیا کے اندر جو پانی کی کمی ہے جو معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ نے previous years میں دیکھا ہوگا یہ جو پیچھلی decade 10-15 سال میں انڈیا نے بہت زیادہ dams بنائے ہیں انڈیا کا جو growth rate وہ 9% ہے انڈیا اپنی جو energy کی needs ہے وہ اچھے سے پوری کر رہا ہے انڈیا کے اندر جو پانی کی کمی پانی ہے اس کی کمی تو محسوس ہو رہی ہے لیکن انڈیا اسے by dam building بھی پورا کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر 2030 کی بات کی جائے تو انڈیا کے اندر 50% water shortage ہو جائے گا اور انڈیا کے اندر world کا جو world کا fresh water ہے اس میں سے صرف 4% انڈیا کے اندر ہے اور آپ population کے لئے حاصل اگر دیکھا جائے تو یہ بہت کم ہے کیونکہ انڈیا کی population 1.3 billion people ہے انڈیا کے اندر 12 بڑے دریاء ہے ٹھیک ہے اور انڈیا کے اندر جو پانی کی demand ہے وہ بڑھ جائے گی 22% 2025 تک ہو جائے گی اور 32% 2050 تک ہو جائے گی یعنی کہ پانی کی needs انہیں زیادہ چاہیے ہوگا کیوں کیونکہ urbanization انڈیا کی آبادی بھی تو بڑھ رہی ہے تو ایک چیز بڑھنا اور دوسرے کا اسی point پہ رہنا اس کا انترہ وہ کمی ہے اور انڈیا کے اندر یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ fresh water یا دوسرا جو water ہے اس کی کمی کی وجوہات کیا کیا ہے سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ climate ہے اور دوسرا population growth ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارا انڈسٹری کا زیادہ بننا اور انڈسٹری میں water کا زیادہ use ہونا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے پانی کی وجہ سے پانی کو روک لینے کی وجہ سے صرف پاکستان effect ہوتا ہے تو ایسا غلط ہے انڈیا کے اندر جو rivers ہیں انڈیا کے اندر تقریباً بارہ بڑے دریاء ہیں ٹھیک ہے اور انڈیا نے پتہ نہیں کتنے ہی ڈیم بنائے ہوئے اور ڈیم بھی انڈیا نے وہاں پہ بنائے ہوئے جہاں پہ جو پانی کا flow ہے ایک country سے دوسرے country میں جاتا ہے تو پاکستان ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا نیپال ہو گیا ان سب کی جو boundary ہے انڈیا کے ساتھ لگتی ہے تو انڈیا کا پانی کی وجہ سے جو پانی پر water پر سیاست کی وجہ سے صرف پاکستان نہیں بلکہ بنگلہ دیش نیپال اور جتنے بھی countries جہاں سے انڈیا سے دوسرے country میں پانی جاتا ہے water جاتا ہے وہ سارے affected ہو رہے ہیں اسے اب پاکستان کے water کی compulsion دیکھیں جو پاکستان کے اندر پانی کا water کا scenario ہے وہ دیکھتے ہیں پہلے سب سے یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پانی کی کمی کی وجہ کیا ہے تو سب سے بڑی وجہ کیا تھی population growth پاکستان دنیا کا پانچوں بڑا ملک ہے عبادی کے لحاظ سے تو آپ کو بتا ہے کہ عبادی زیادہ ہوگی population زیادہ ہوگی تو پانی کی کیا ہوگی کمی ہوگی یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے جی universally proportional ہے ایک کے بڑھنے سے دوسری کم ہوگی اور ایک کے کم ہونے سے دوسری کیا ہوگی بڑھے گی اگر 2025 کی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر جو water کی shortage ہے وہ 23.51% بڑھ جائے گی اچھا پاکستان کے اندر جو جتنا پانی ہے دریائے سندھ ہو ستلوج ہو چناب ہو یہ سارے کے سارا depend کرتا ہے زیادہ تر moonsoon کی بارشوں پر ٹھیک ہے moonsoon کی بارشیں ہوتی ہیں تو ہمارے یہ جو ریورز ہیں فلو ہوتے ہیں otherwise یہ فلو نہیں ہوتے تو ان کا جو فلو ہونا ہے وہ دو فیکٹرز پر depend کرتا ہے ایک تو بارشوں کا ہونا اور دوسرا یہ کہ انڈیا کی طرف سے جو پانی ہے وہ پرو پر آتے رہنا moderate میں آتا رہنا تو پاکستان کا جو سب سے بڑا دریائے جس کو ہم انڈس ریور بھی کہتے ہیں دریائے سندھ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کی وجہ سے پنجاب ہو گیا سندھ ہو گیا کے پی کے ہو گیا ٹھیک ہے یہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے ٹھیک ہے وہاں وہاں پہ کیا ہے یہ پانی water provide کرتا ہے اور agriculture اسی پہ base کرتی ہے اگر یہ نہیں بیتا تو بالخصوص جو ہے سندھ کو agriculture کا agriculture کی shortage کا یا food shortage کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کی جو export ہے وہ بہت کم ہے اور پاکستان کی import بہت زیادہ ہے اگر export کی بات کریں تو پاکستان کی 70% جو export ہے تو جو ہماری تھوڑی بہت export ہے اگر agriculture کا جو department ہے جو sector ہے اس کو ہم ترجیح نہیں دیں گے یہ downfall ہوگا تو at the end پاکستان کو دیوالی ہونا پڑے گا تو پاکستان کی جو total economy ہے اس میں 21% agriculture کی طرف سے ہمیں پیسے آتے ہیں اور اگر پاکستان کے اندر water crisis کی بات کیا رہے ہیں تو پاکستان ہو انڈیا ہو ساؤتھ ایشیا ہو یا global ہو اس میں جو water crisis ہیں water shortage کی جو وجوہات ہیں وہ سب میں سیم ہی ہے population کا rise ہونا climate ہونا ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں ایک اور چیز آپ کو عجیب ملے گی کہ ٹھیک ہے دنیا میں ہر جگہ population کی وجہ سے پانی کم ہو رہا ہے climate change کی وجہ سے انہیں fresh water جو ہے اس کی shortage کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا انطلب یہ وہا پاکستان ہو انڈیا ہو ساؤتھ ایشیا ہو یا global ہو سب میں سیم ہی process ہے water کی shortage کا جو ہونا water shortage ایک تو یہ ہے کہ miss handling of water پاکستان کے اندر جو water ہے اس کو miss handle ہے اس کو proper way میں store نہیں کیا جاتا ہے یا ہمارے پاس proper dam نہیں ہے جس میں ہم water کو store کر سکیں اور دوسرا یہ کہ آپ کو بتا ہے پنجاب اور جو سندھ کا جو main area ہے اس کو دریا سندھ ہی tribute کرتا ہے اس کو پانی پروائیڈ کرتا ہے یا irrigate کرتا ہے ٹھیک ہے اور انڈیا نے انہی دریاؤں پر کیا بنائے ہوئے پیچھے dam بنائے ہوئے وہ جب پاکستان اور انڈیا کا water جو issue ہے جب آئے گا پھر اس میں ہم detail سے پڑیں گے اب آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ پانی کے عبادی کے زیادہ ہونے کے وجہ سے پانی کا کم ہونا اس سے کیا مراد ہے تو یہ table آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا 1951 میں پاکستان کی جو عبادی تھی وہ 34 million تھی اور پاکستان کے اندر جو پر پانی کے زخائر یا پانی کا ہمارے پاس کتنا کیوبک میٹر ہے جی 5350 ہے جی اس کے بعد 2003 کی بات کریں تو ہماری جو عبادی ہوگی وہ 146 ہوگی تو ہمارے پاس پانچ ہزار سے کیا رہ گیا 1200 ٹھیک ہے 2010 میں 168 ملین ہوگی اور ہمارے پاس جو water کتنا رہ گیا 1000 رہ گیا دیکھیں 5000 سے 1200 اور 1200 سے 1000 اور 2025 تک ہماری عبادی 211 ملین ہو جائے گی وارٹر کے ریسورسز ہیں وہ صرف اور صرف 800 کیوبک میٹر ہے اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں جیسے جیسے عبادی بڑھ رہی ہے تو پانی کی پر کیوٹا جو وارٹر اویل ایبیلٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اس سے بھی سمپل بتاؤں آپ کو بتا ہے کہ پہلے جو لوگ تھے بور 100 میٹر یہ 100 فٹ 90 فٹ ٹھیک ہے اس پر کرواتے تھے اور پانی آجاتا تھا اب 200 وہ زمین سے نیچے سے نیچے چاہتا جا رہے اب آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر کا جو وارٹر ڈسپیوٹ ہے یا جو پانی کا مسئلہ ہے یہ آخر ہے کیا اور اس کا آج کل کے دور میں جو ابھی کرنٹ سٹیٹس کے چل رہے سب سے پہلے اس کا بیگراؤنڈ پڑھتے ہیں جب پاکستان اور انڈیا بنتا ہے تب سٹارٹ کرتے ہیں اور آئی تک آتے ہیں تو سب سے پہلے 1948 کی بات کریں جب پاکستان اور انڈیا تو لیدہ ہو گیا تو ایک سال بعد انڈیا نے وہ تمام کوششیں کی کہ پاکستان سٹیبل نہ ہو سکے جب پاکستان سٹیبل نہیں ہو گئے اس کی کون بھی سٹیبل نہیں ہوگی تو یہ مجبور ہو جائیں گے ہمارے ساتھ دوبارہ ملنے کو اور یہ سارا جو ایریا ہے وہ دوبارہ انڈیا کے کنٹرول بھی آجے گا تو انہوں نے اس کے لیے کئی حربیں اپنائیں ان میں سے ایک وارٹر بھی ہے تو آپ کو پتہ ہے پنجاب کی جو پنجاب کے ایریا ہے نا پنجاب دو ہیں ایک انڈیا کے اندر بھی پنجاب ہے اور ایک پنجاب پاکستان کے اندر بھی ہے انڈیا کا جو پنجاب ہے اسے کہتے ہیں چڑھدہ پنجاب اور جو پاکستان کے لیندہ پنجاب اس کا انطلب ہے وہ پنجاب پہلے آتا ہے اور یہ پنجاب بعد میں آتا ہے تو جو پانی کا فلو ہے وہ انڈیا کے پنجاب سے پاکستان کے پنجاب کی طرف ہے تو جو انڈیا سے ریور آتے تھے وہ پاکستان انڈیا کے پنجاب سے پاکستان کے پنجاب میں انٹر ہوتے تھے تو انڈیا نے ان کا جو پانی آنا کینال سسٹم تھا ریور تھے یا جو ندی نالے جتنا بھی پانی ایسٹن پنجاب سے یعنی کہ مشرقی پنجاب جو کہ انڈیا کی طرف ہے اس سے مغربی پنجاب جو کہ پاکستان کی طرف ہے آپ دیکھیں کہ پنجاب ایک انڈیا کی طرف ایک پنجاب پاکستان کی طرف ایک کشمیر انڈیا کی طرف ایک کشمیر پاکستان کی طرف انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے وہ زیادہ اس کے پاس ایریا ہے اور جو پاکستان کے پاس ہے اس کا ایریا کم ہے اور اب دیکھیں جتنے بھی جو میجر ریورز ہیں وہ کشمیر سے نکلتے ہیں اور کشمیر پہلے کس کے کنٹرول میں آتا ہے انڈیا کے کنٹرول میں پاکستان کے کنٹرول میں آتا ہے یہاں پہ بھی وہی سیم ایشو جو میں نے آپ کو پنجاب علا بتایا تو انڈیا نے پانی کے مسائل پہ بہت زیادہ کشمیر کی طرف سے جو دریات ہیں ان پہ پبندی لگانے کی کوشش کی پنجاب کی طرف سے جو آتے ہیں اس پر اس نے پانی روکا لیکن اتنے معاملات ہوتے 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 1960 میں ایک انڈس وارٹریٹی ہوتا ہے انڈس بیسن وارٹریٹی جو کہ 19 سبتمبر 1960 کو ہوتا ہے یہ ہوتا کون کرواتا ہے ورلڈ بینک کرواتا ہے کس کے درمیان کرواتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان پہ کرواتا ہے کیوں کرواتا ہے جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کروایا جائے ٹھیک ہے تو ورلڈ بینک نے یہ ہم دونوں کو ایک جگہ پہ بٹھایا 19 سبتمبر 1960 کو اچھا انڈیا کی طرف سے جو بندہ تھا اس کا نام ہے جواہرلال نہرو اور پاکستان کی طرف سے کون تھا جی ایوب خان ٹھیک ہے یہ دونوں نے بیٹھ کے کوپریشن جو کہ ورلڈ بینک نے کروایا تھا ایک میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ میں دونوں بارہ آرٹیکلز پہ ایگری ہو جاتے ہیں ان پر سائن کر دیا جاتا ہے ہوفولی آپ کو ڈیڑھ بھی پتا ہوگا کب ہو جاتا کس کے درمیان ہوا یہ بھی پتا ہوگا یہ شاید نہ پتا ہوگا کہ انڈیا کی طرف سے کون تھا اور پاکستان وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ جو معاہدہ ہوا تھے اس کے کتنے آرٹیکلز تھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا آپ کو بارہ آرٹیکلز تھے یہ سارے ایم سی کیوز ہیں کس نے کروایا ورلڈ بینک نے کروایا جیسے یہ معاہدہ ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان کیا کرتا ہے تربیلہ ڈیم بناتا ہے منگلہ ڈیم بناتا ہے پانچ بیراج بناتا ہے اور آٹھ انٹر ریور لنک کنالز یہاں سے آپ کو پتا لگ گیا کہ اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہوا پاکستان کو پاکستان نے ڈیم بنا ہے جو کہ آج پاکستان کے اندر انرجی کی نیرز کو کیا کر رہے ہیں فلفل کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ ورلڈ بینک کا شکریہ دا کرنا چاہیے اس نے ہماری یہ بات سنی یا ہم دونوں کو ایک ٹیبل ٹاک پہ بٹھایا آج کی بات کریں تو یہ مسئلہ ہے آج کے دور میں جو پاکستان کے اندر چناب اور جہلم ریور ہے اس پر جو ڈیم بنانا ہے پاکستان اس کے گرد مسئلہ چل رہا ہے پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ سیونٹی پرسنٹ پانی خود رکھتا ہے اور 30% ان دو ریورز میں چھوڑتا ہے اب ان دو ریورز میں جب پانی کم ہوگا تو ڈیم بنانے کا فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کو نقصان ہوگا اور پاکستان کا ایک اور پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انڈس وارٹر ٹریٹی جو 1960 میں ہوا تھا اس کی بار بار کیا کر رہا ہے وائلیشن کر رہا ہے بھائیہ کس طرح وائلیشن کر رہا ہے وہ وائلیشن کر رہا ہے پانی کو روک کے کیونکہ جو اوریجن ہے وہ کشمیر ہے جتنے بھی بڑے دریاں ہیں ان کا جو اوریجن ہے جہاں سے وہ اورگی نیٹ ہوتا ہے جہاں سے وہ نکلتے ہیں وہ کشمیر ہے پہلے انڈیا میں آتا ہے انڈیا کیا کرتا ہے کہ اس پہ پانی کو کنٹرول کر لیتا ہے پاکستان میں فلو نہیں ہونے دیتا تو بار بار یہ کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ مسئلہ کشمیر بھی اسی کی بنیاد ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کو ایسا کیا مسئلہ ہے پاکستان کو بھی ہے تو وہ اپنا فیوچر دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ فیوچر میں ان پانی پہ ان وارٹر پہ ان ریورز پہ کنٹرول حاصل کر لے جو کہ کشمیر سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان دی سٹیبلائز ہوگا اور جو انڈیا ہے وہ سٹیبلائز ہو جائے گا تو انڈیا یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے فیوچر پروجیکٹس ہیں ڈیمز ہیں وہ ان ریورز پہ بنائے جائے تاکہ جو بچا کچا پانی ہے وہ پاکستان کو ملے اور باقی کا باقی سارا انڈیا کی انرجی کی جو نیڈز ہیں جو ڈومیسٹک نیڈز ہیں وہ اس کو فل فل کرنے میں چلا جو تو پاکستان نے جو انڈیا پہ الزام لگایا کہ بھئیہ کہ آپ انڈیس وارٹر ٹریٹی جو معاہدہ ہوا تھا اس کی کیا کر رہے ہیں جی وائلیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن انڈیا یہ کہتا ہے یہ صرف الزام ہے ایسا حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف پاکستان کی طرف سے ایک الزام ہے اور انڈیا یہ بھی کلیم کرتا ہے چناب ریور ہو جہلم ریور ہو اس پہ جو انڈیا پاور پروجیکٹس بنا رہا ہے یہ انٹرنیشنل لا اور انڈیس وارٹر ٹریٹی جو نائنٹین سکسی ہے اس کے مطابق ہے یہ ہمارا معاہدہ ہو چکے ہم بنا سکتے ہیں تو اسی مسئلے کو تھوڑا ساگے جا کے دوبارہ دیکھیں گے جو پاکستان ہے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے بائی لیٹری دو طرفہ دو طرفہ بات چیز سے انڈر شیملہ اکورڈ نائنٹین سیونٹی ٹو اب شیملہ اکورڈ نائنٹین سیونٹی ٹو کیا ہے یہ آپ نے لازمی پڑھنا کیونکہ اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے ڈیپلی کنسیپٹ ہیں اگر ان کی طرف چلا جائے تو یہ لیکچر ہمارا within a time complete نہیں ہوگا تو شیملہ اکورڈ نائنٹین سیونٹی ٹو آپ نے پڑھنا ہے گرین اکونمی کیا ہوتا ہے یہ جو تین ریورز ہیں یہ انڈیا کے خاتے میں آتے ہیں انڈیا کے حصے میں آتے ہیں لیکن جو پاکستان ہے جو ریور رابی ہے یا سطروج ہے جو پاکستان سے گزرتے ہیں پاکستان کو بھی الاؤ ہے کہ وہ اس میں سے پانی کا استعمال کر سکتا ہے لیکن پاکستان جو اس کا جو وارٹر یوسیج کرے گا وہ لیمٹیڈ ہوگا پاکستان 45,500 ایگری کلچر کے لیے یہاں سے پانی لے سکتا ہے یعنی کہ اتنی اکڑ زمین کو پانی سیراب کرنے کے لیے اس کو ایریگیڈ کرنے کے لیے پانی الاؤ ہے پاکستان کو ریور رابی ہو یا سطروجو پاکستان کے خاتے میں پاکستان کے حصے میں جو تین ریورز آتے ہیں وہ ہیں جی انڈس جہلم اور چناب اب جو انڈس وارٹر ٹریٹی یہ ہویا ہے کہ یہ تین دریاب پاکستان کے حصے میں ہیں لیکن انڈیا بھی اس میں سے پانی استعمال کر سکتا ہے لیکن لیمٹیڈ جیسے کہ جو تین دریاب انڈیا کے ہیں اس میں سے پاکستان وارٹر یوز کر سکتا ہے لیکن لیمٹیڈ جو تین دریاب پاکستان کے ہیں انڈیا بھی اس میں سے پانی کا استعمال کر سکتا ہے لیکن لیمٹیڈ تو انڈیا جو چناب اور جہلم کا پانی استعمال کر سکتا ہے لیکن کس کس پرپس کے لیے ڈومیسٹک یوز کے لیے ایگری کلچر یوز کے لیے ایگری کلچر کے لیے لیمٹیڈ ہے سٹوریج کے لیے بھی لیمٹیڈ ہے انڈیا ہے اس ٹو انفارم پاکستان انڈیا کو پاکستان کو انفارم کرنا پڑے گا چھ مہینے پہلے ان ایڈوانس اگر کوئی وہ پاور پلانٹ ان پر بناتا ہے اب یہاں سے آپ کو کیا سمجھ آیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے دریا جو پاکستان کے حصے میں آیا ہے اس پر پاور پلانٹ بنا سکتا ہے لیکن انڈیا کو سکس منت پہلے ان ایڈوانس پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا انفارم کرنا پڑے گا اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ انڈیا اگر سکس منت پہلے پاکستان کو انفارم کرتا ہے اور کوئی پاور پلانٹ بناتا ہے تو کیا یہ انڈس وارٹر ٹریٹی کی وائلیشن ہے یا نہیں ہے آپ کہیں گے جی یہ وائلیشن نہیں ہے انڈیا بنا رہا ہے کیونکہ انڈس وارٹر ٹریٹی میں لکھا ہے لیکن بھائیہ لیمٹیڈ یوز کے لیے جو انڈیا بنانا چاہ رہا ہے وہ انلیمٹیڈ یوز کے لیے ہے بھائی پہلے ہماری نیڈز پوری ہوں گی تو پھر انڈیا اس پر ڈیمز وغیرہ اور پاور پلانٹس وغیرہ بنا سکتا ہے جب ہماری نیڈز ہی نہیں پوری ہوں گی تو انڈیا کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس پر بنا سکے ہاں ڈومیسٹیک یوز کرے ٹھیک ہے اگری کلچر کے لیے بھی یوز کرے لیمٹیڈ ہے کیونکہ وہ فوڈ کے لیے یوز ہے لیکن جو تیسرا سٹوریج والا کام ہے جو پاور پلانٹ بنانے والا یا ڈیم بنانے والا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر ان فیوچر کوئی مسئلہ ہاتا ہے تو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس جسے آئی سی جے بولتے ہیں اسے یہ مسئلہ حل کروایا جائے گا یہ آرٹیکل سکس آپ پڑھ لیجئے گا آرٹیکل ایٹ آپ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے آرٹیکل نائن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر ان کا ان فیوچر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جو ابھی مسئلہ ہو رہا ہے تو پاکستان کو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ انڈیا نے جو چناب ریور ہے جو کہ جس کا اوریجن کشمیر سے ہے یعنی کہ جو چناب ریور ہے کہاں سے نکلتا ہے کشمیر سے نکلتا ہے کشمیر سے نکلنے کے بعد جو کشمیر جو یہ کون سے کشمیر سے نکلتا ہے جو انڈیا کے پاس ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر یہ انٹر ہوتا ہے اب جو نائنٹین سکسٹی کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق یہ تو پاکستان کا حصہ ہے انڈیا نے اس پر کیا بنایا جی سلال ڈیم بنایا یہ کب بنایا نائنٹین سیونٹی میں اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ سٹارٹ کی اور تقریباً سترہ سال بعد نائنٹین ایٹی سیمر میں جو انڈیا ہے اس ڈیم کو پورا کر لیتا ہے تو پاکستان اس پر تھوڑا سا ادھم مچ جاتا ہے کہ بھائی نہ بناو نہ بناو لیکن بن جاتا ہے پاکستان کہتا ہے کہ یہ جو ڈیم بننے جا رہا ہے اس کا سٹوریج ایریا زیادہ ہے اگر اس میں پانی سٹور ہوگا تو پاکستان کو نہیں ملے گا ہم بوکے مر جائیں گے ٹھیک ہے ہمارا ایڈیگیشن کا معاملات ہوگا جو پاکستان کے کلیم ٹھیک تھے ٹھیک ہے لیکن جب نائنٹین سیونٹی میں یہ بننا سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر یہی مسئلہ بار بار پاکستان کلیم کرتا ہے لیکن بعد میں نائنٹین سیونٹی ایٹ کے اندر یہ مسئلہ حال ہو جاتا ہے کہ اس کا جو سٹوریج ایریا ہے اس کو کم کر دیا جائے اس کی ہائٹ کو کم کر دیا جائے اس کے جو ڈیزائن ہے اس کو چینج کر دیا جائے جس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو وارٹر سٹوریج ہوگی وہ کم ہوگی ٹھیک ہے پاکستان کو جو پانی کا جو فلو ہے وہ تقریبا جیسا پہلے ملتا رہا ہے تھوڑا سا کم ہوگا لائٹلی پاکستان کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا دونوں اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں تو جو پہلا انڈیا نے ڈیم بنایا جو کہ مسئلہ بنا تھا وہ مسئلہ حال ہو گیا اس کے بعد انڈیا ایک اور ڈیم نائنٹین ایٹی فور میں ایک اور ڈیم بناتا ہے اس کا نام ہے ولر براج پروجیکٹ ایک پروجیکٹ بناتا ہے جو کہ جہلم ریور پہ ہے آپ کو پتہ ہے جو جہلم ریور ہے اس کی جو اورگینیٹ ہوتا ہے جہاں سے نکلتا ہے وہ بھی کشمیر اور وہ انڈیا کے حصے میں ہے اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ نائنٹین ایٹی فور میں سٹارٹ ہوتی ہے اور نائنٹین نائنٹی فور میں ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو معاملہ ہے انڈیا نے پہلے پاکستان کو نوٹیفائی نہیں کیا انفارم نہیں کیا ڈیم بنا لیا ہم نے بار بار کہا کہ اسے ہمیں مسئلہ ہوگا پانی کی سکیر سٹی ہوگی پاکستان میں پانی کی کمی ہو جائے گی لیکن انڈیا نے اور جو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس ہے یا کمیشن بنایا گیا انڈرس وائٹر ٹریٹی کا کسی نے اس معاملے میں باتشیت نہیں کی اور یہ مسئلہ ابھی تک انویزول گیا تو یہ وائلیشن ہے نائنٹین سکسٹی کا جو انٹرس وائٹر ٹریٹی ہوا تھا یہ انڈیا نے اس پر کیا کیا وائلیشن کی ہے اور ابھی تک یہ مسئلہ انسول گیا یہ جو آپ کو میپ نظر آ رہا ہے یہ میپ آپ کو یہی مسئلہ یہ جو وولر ڈیم جو بنایا ہے وولر بیراج بنایا ہے انڈیا نے اس کو سمجھنے میں آپ کو مدد دے گا یہ جو ریڈ کے اندر ہے نا یہ سارا وہ وولر بیراج ہے اور یہ وولر لیک ہے اس کے بعد وہاں سے جہلم ریور نکر رہا ہے تو انہوں نے پانی کو سٹور کر لیا ہے ٹھیک ہے تو پانی جب سٹور ہو گیا تو پھر جہلم ریور میں جو پانی کی کمی ہے کیونکہ جہلم پہ آپ نے پتہ ہے ایک پاکستان نے بھی بڑا ڈیم بنایا ہویا ہے تو جب آپ اس کو دیپ لی دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آجے گا نیکسٹ ایڈنگ ہمارے پاس ہے انڈین ہائیڈرو پروجیکٹس آن ویسٹرن ریورز انڈین کے جو ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں ویسٹرن ریورز یہ ویسٹرن ریورز کا مطلب کیا ہے انڈیا ہمارے ایسٹ میں ہے اور انڈیا کے ویسٹ میں پاکستان ہے ٹھیک ہے تو انڈیا کے ویسٹ میں جو پاکستان ہے اس پر اس نے جو ہائیڈرو پروجیکٹس جو ڈیمز اور باقی چیزیں انڈیا کے ویسٹ میں آتی ہیں تو انڈیا کے ویسٹرن ریورز وہ پاکستان کے ایسٹرن بنتے ہیں انڈیا نے جو ریور چناب ہے کشمیر کے اندر اس پہ ایک بالیگر ڈیم بنایا ہویا جی اس میں جو وارٹر سٹوریج اس کی جو کپیسٹی ہے نائن ہنڈرڈ میگا وارٹ اس سے انرجی پروڈیوز ہوتی ہے انڈیا نے جو اس کی کنسٹرکشن ہے وہ نائنٹین نائنٹی نائن میں سٹارٹ کی اور دو ہزار آٹھ میں اس کو اپریشنل یعنی کہ سٹارٹ کر دیا پاکستان نے اگن کلیم کیا بھئی یہ انڈرس وارٹر ٹریٹی جو نائنٹین سکسٹی کا ایگریمنٹ ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے اس کی وائلیشن ہے تو اس ڈیم کے بننے سے لے کے دو ہزار چار تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیورل پتہ نہیں کتنی زیادہ ٹوکس ہوئی اس پروجیکٹ کو لے کے اس کے ریزائن کو لے کے لیکن کسی فائنل اپروچ پر نہ پہنچ سکے وہ لیکن دو ہزار دس کے اندر آکے پاکستان اور انڈیا نے اس کی جو ڈیم کی فیلنگ کے لحاظ سے ڈسکسن جو کی ایک فائنل ایگریمنٹ پر پہنچ گئے اور معاملہ ریزولب ہو گیا اس میں یہی تھا کہ انیشل فیلنگ میں کہ اس کی اتنی فیلنگ ہوگی اس سے زیادہ فیلنگ نہیں ہوگی کیونکہ باقی پاکستان کو بھی چاہیے اس کے بعد کشن گنگا ڈیم ہے یہ نیلم ریور پاکستان کے اندر بھی ہے انڈیا کے اندر بھی ہے تو اس کی جو کنسٹرکشن ہے دو ہزار سات میں سٹارٹ ہوئی اور دو ہزار سترہ میں کمپلیٹ ہو گیا یہ اس کے بعد انڈیا نے ایک اور ڈیم بنایا جو کہ جہلم پہ ہی بنا اور یہ کشمیر کے جو ڈسٹرک ہے بارہ ملا اس کے اندر بنا ہویا ہے یہ جو یو آر آئی ون ہے یا اوری ون ہے یہ اس کا پارٹ ٹو ہے اوری ٹو ہائیڈل پاور ہے یہ بھی انڈیا نے جہلم ریور پہ بھی بنایا ہوا ہے جو کہ پاکستان نے اس کی بھی ڈیٹیل مانگی انڈیا سے کہ بھئی آپ نے ایک اور بنا لیا جہلم ریور پہ ٹھیک ہے تو دو ہزار دو میں پاکستان نے اس پر اوبجیکشن لگائی کہ یہ بھی وائلیشن ہے تو اس کے ڈیٹیلز بتائیں اس کا کیا اس کا سٹرکچر کیا ہوگا ڈیزائن کیا ہوگا اس میں کتنا پانی سٹور ہوگا ہمیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نیکسٹ ہیڈنگ ہماری بنتی ہے پروسپیکٹس آف انڈین ہائیڈرو ٹیراریزم یہ انڈیا یہ ریورز کو لے کے ڈیمز کو لے کے جو پانی پہ پولیٹکس کھیل رہا ہے اس پہ جو دہشتگردی پھیلا رہا ہے انتہا پسندی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ وہ وارٹر کو ایزا انسرومنٹ لے رہا ہے وار کا یعنی کہ ایک گن کو نہیں استعمال کر رہا وارٹر کو یوز کر رہا ہے انڈیا نے کتنی ہی دفعہ انڈس وارٹر ٹریٹی نائنٹین سکسٹی کی کیا 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 وائلیشن کیا اس سے پاکستان کو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ویسٹر ریورز ہیں انڈیا کے وہاں پہ اس نے ڈیمز بنایا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کو وہ ڈیمز اپنی انرجی پروڈیوس کرنے کے بعد جو پانی بھیستا ہے وہ پاکستان میں آتا ہے جس سے یہ ہے کہ پاکستان کا جو سندھ کا ایریا ہے خصوصی طور پہ اور جو پنجاب کے اسٹرن ایریا سے ٹھیک ہے وہاں کی جو لینڈ ہے جو گرین لینڈ ہے جہاں پہ بہت زیادہ چیزیں اگتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیزرٹ میں چینج ہوتی جا رہی ہیں ایک طرف تو انڈیا یہ کر رہا ہے دوسری طرف یہ کہ جب پلنٹی آف وارٹر آ جاتا ہے مونسون کا موسم آتا ہے جب ان کے پاس جو ریورز کے اندر فلو آف وارٹر زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پاکستان میں چھوڑ دیتا ہے جو کہ فلڈ ادھر تو آیا ہی ہے وہ پاکستان میں بھی فلڈ کا ذریعہ بن جاتا ہے پاکستان کے پاس اتنے وہ وسائل نہیں ہے اتنا وہ سٹرکچر نہیں ہے ڈیمز نہیں ہے جہاں پہ وہ اس مونسون کے وارٹر کو سٹور کر سکے پھر وہ ایر ڈی اینڈ پاکستان کی انفلسٹرکچر کو بھی خراب کرتا ہے اور جو گھر جو ہومز وغیرہ بنے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ڈیسٹروئے کر دیتا ہے اور لاکھوں لوگوں کی موت ہوتی ہے اچھا یہ میں نے ایک دو باتیں پہلے بھی بتا دی جو انڈین ہائیڈرو ٹیررزم ہے اس کے پاکستان پر کیا کیا ایمپیکس پڑتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پاکستان جو ہے وہ تقریباً ایک سو چار میلین ایکڑ جو ہے وہ ایگری کلچر کے لیے جو لینڈ ہے وہ ایگری کلچر کی ایریگیشن کے لیے استعمال کرتا ہے تو انڈیا کے یہ ڈیمز بنانے کی وجہ سے جو ویسٹرن ریورز پر بنائے ہیں اس سے پاکستان کا جو ایگری کلچر سیکٹر ہے اس کو بہت زیادہ ڈیمج ہو رہا ہے تو پاکستان کا جو انڈرگراؤنڈ وارٹر ہے تقریباً جو سندھ کا ایریاز ہیں وہاں پر زیادہ تر سالٹی پایا جاتا ہے پنجاب اور سندھ جو ہیں اس سے کئی کینالز نکلتی ہیں اور کئی لوگوں کے کھیت کیا کرتے ہیں جی سہراب ہوتے ہیں اور جب پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ دریائے سندھ یا پنجاب کے اندر جو دریائے ہیں ان کے سوک جانے کی وجہ سے جو پاکستان کا ایگری کلچر کا سیکٹر ہے وہ بوسٹ کرنے کی وجہ سے ڈیمج ہوتا جا رہا ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہوتی جاری ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب وہ ایکسس اماؤنٹ میں پانی چھوڑ دیتے ہیں تو فصلیں جو لگی ہوتی ہیں گنہ ہو گیا مکہی ہو گی تو وہ اس کو ساتھ ہی بہا کے لے جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ نہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں اگتی دوسرا یہ ہے کہ ایکسس اماؤنٹ میں وارٹر ہونے کی وجہ سے وہ ساتھ ہی فصلے بہا کے لے جاتا دونوں صورتوں میں ایگری کلچر کے ہوتی ہے جی ڈیمج ہوتی ہے اگر یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے تو پاکستان کے اندر ویٹ ہو گیا کوٹن ہو گیا رائس ہو گیا شگر کین ہو گیا اس کی پروڈکشن بہت کم ہو جائے گی پاکستان کے اندر ابھی اسی وقت یعنی کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو شگر کین جو شگر میلز ہی کافی زیادہ بند ہو رہی ہیں لوگ شگر کین کی پروڈکشن کی بجائے وہ پٹاٹو یا ٹوماتو وغیرہ کی پروڈکشن زیادہ کر رہے ہیں ریدر دن شگر کین تو آپ کو پتا ہے جب شگر کین کی پروڈکشن نہیں ہو گی جو میلز بند ہو گی تو وہاں پہ ایک انیمپلوئیمنٹ کا فیکٹر جنریٹ ہوگا دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر جو شگر ہے اس کی جو پرائزز ہیں وہ بڑھ جائیں گی ٹھیک ہے ایڈ دی اینڈ یعنی کہ انفلیشن کی طرف جائے گا مہنگائی کی طرف معاملات چلے جائیں گے جو پاکستان ہے وہ بار بار انڈیا کو سمجھا رہا ہے کہ آپ جو انڈس وارٹ ٹریٹی ہے اس کی وائلیشن سے باز آجیں تو پاکستان یعنی کہ بارہا دفعہ اسے سمجھا چکے ہیں اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے درمین تقریباً تین جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں تو جب پاکستان کا ایگری کلچر کا سیکٹر تقریباً بند ہونے کے قریب ہوگا ٹھیک ہے تو انیمپلوئیمنٹ کا جو فیکٹر ہے وہ ایک سکریم لیول پہ چلا جائے گا تو پھر پاکستان کے پاس کوئی ٹیبل ٹاک کا کوئی ذریعہ نہیں بچے گا تو پھر ایک ہی ذریعہ بچے گا وہ ہوگا وار کیونکہ پھر نیوکلیر ویپنز کا یوز کیا جائے گا جس کے جو ریزلٹس ہیں وہ کافی ہوریبل ہو سکتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا دونوں کو چاہیے کہ یہ جو وارٹر ڈیسپیوٹ ہے اس کو پیسپول مینز کے ذریعے اس کو سولو کر لیا جائے اور پاکستان نے کئی دفعہ پیسپول مینز کا استعمال کرنے کا کوشش کی ہے لیکن انڈیا ٹیبل ٹاک کے لیے ایگریت ہوتا ہے لیکن بات کوئی کنکلوئین پوائنٹ پر نہیں جاتی اچھا ایک اور یعنی کہ جو پاکستان پر امپیکس پڑتا ہے وہ فلڈ ہے جو کہ یہ پاس دنوں میں بھی آیا ٹھیک ہے تو انڈیا کا پانی چھوڑ دینا اور پاکستان کے اندر فلڈ کا آ جانا جو کہ فصلوں کو تو خراب کرتے ہی کرتا ہے پاکستان کی انفرا سٹرکچر کو بھی خراب کرتا ہے اس کے علاوہ کئی ہومنز کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور دوبارہ پاکستان کو ری ہیبلی ٹیڑ کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہیں تو پاکستان کے اندر جو پنجاب کا ایریا ہے وہ تو اسے سندھ کا دریا سے جو کینالز نکلتی ہیں وہ پنجاب کا ایریا تو سہراب کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اور پنجاب کے اندر کافی دریا بھی ہیں لیکن جو سندھ کا ایریا ہے اور جو پلوچستان کا ایریا ہے جو فلٹائل ہے زرخیز ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہے جی ڈیزرٹ میں چینج ہوتا جا رہا ہے یہ بھی پاکستان پر ایک ایمپیکٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ ایمپیکٹ ڈی سلٹیفیکیشن یعنی کہ پاکستان کی جو زرخیز مین ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیزرٹ بنتی جا رہی ہے اچھا اس مسئلے کی وجہ سے جو انڈیا اور پاکستان کا ہے اس سے پاکستان کے اندرونی معاملات بھی خراب ہیں ٹریگر انٹر پرویجنل وارٹر ڈسپیوٹ تو آپ کو پتا ہے پاکستان کے جتنے بھی پرووینس ہیں ان کا اپس میں بھی مسائل چاہ رہے ہیں پانی کے لیے حال سے تو سندھ کا کہنا کہ پنجاب جو ہے وہ ہمارا جو وارٹر یوز کرتا ہے اس کو بند کیا جانا چاہیے بلوچستان کے اندر وارٹر کرائزز ہے سندھ کے اندر وارٹر کرائزز ہے تو وارٹر ایک تو مونسون کی اور فلڈ کا تو آ ہی جائے گا لیکن انڈیا کی طرف سے جو آنا وہ کم اقدار میں آنا تو ہم ڈیم بنانے کے باوجود بھی اس کو سروائیو نہ کر پائے تو پھر کیا ہوگا جس میں کالا باغ ڈیم ہو گیا جس پہ پرووینس کا اپس میں جنگڑا چاہ رہا ہے تو انڈیا کے ساتھ یہ جو ہمارا وارٹر کنفلکٹ ہے یہ ہمیں اپس میں بھی تو لڑائے گا لڑائے گا ساؤتھ ایشیا میں بھی ایک بیچینی پیدا کر دے گا ٹھیک ہے تو پاکستان ایڈ دی اینڈ نیوکلئر ویپنس کو استعمال کرنے کے لیے ایگری ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر یہی مسائل چلتے رہے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سیول وار بھی جنم لے سکتی ہے وارٹر کرائزز پہ اچھا اب اس کا ویر فارورڈ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا جائے کہ یہ مسائل سارے حل ہو جائے پانی کا مسئلہ ہو جائے تو ویر فارورڈ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بائی لیٹرل کوپریشن ہونا چاہیے کہ بھائی دونوں اگر مسئلہ آیا ہے تو دونوں اکٹھے فیس کریں ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے تو دونوں کے لیے بہتری ہونی چاہیے اگر مسئلہ ہے تو دونوں میں ایکول شیئر ہونا چاہیے پاکستان اور انڈیا کو ایسے انسٹیٹیوٹ ایسے ادارے بنانے چاہیے جو کہ کلائیویٹ چینج اور ایکونمی جو شوکس ہیں ٹھیک ہے ان کو سٹیڈی آؤٹ کرنا چاہیے دونوں کا جوائنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب پاکستان اور انڈیا ایک جوائنٹ انسٹیٹیوٹ بنا لیں گے تو وہ دونوں ریڈ کریں گے کہ اگر انڈیا نے یہ جو ڈیمز بنائے ہیں اس کا فائدہ تو انڈیا کو اور ہے پاکستان کو اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اگر اس کا یہ ڈیزائن چینج کر دیا جائے تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا ٹھیک ہے تو ایک جوائنٹ جو انسٹیٹیوٹ ہوگا وہ دونوں کو سٹیڈی کرے گا اور وہ نیوٹرل ہونا چاہیے تو جیسے ایک ایگریمنٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا تھا انڈس وارٹیٹلٹی ایسا ایک اور ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور انڈیا کو اس پہ چلنا چاہیے انڈیا کو اس کی وائلیشن نہیں کرنی چاہیے اگر دومیسٹک لیول کی بات کرے تو پاکستان اور انڈیا دونوں کو ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جہاں پہ مونسون کے اگر بارشیں وغیرہ ہوں تو وہاں پہ پانی سٹور ہو سکے پاکستان اور انڈیا دونوں کو وارٹر کی منیجمنٹ اس طرح کرنی چاہیے کہ پاکستان کی جو ذرخیز زمین ہے وہ ڈیزرٹ میں چینج نہ ہو اور دوسرا یہ کہ جو ایکسس اماؤنٹ میں ہو یا مونسون کے جو فلرز وغیرہ ہو وہ ڈیمز وغیرہ میں چلا جائے سٹوریج ہو جسے انرڈی پروڈیوز ہو سکے تو پاکستان دونوں کو ملکے ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کے ذریعے ایک وارٹر کمیشن بنانی چاہیے جو وارٹر کمیشن کے اندر نیوٹرل ایکسپرٹس ہوں وہ انڈیا کا فیزیکل ویزرٹ کریں اور پاکستان کا فیزیکل ویزرٹ کریں اور ویزرٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ ان کے نقصان کہاں پہ ہیں اور فائدے کہاں پہ ہیں اور اس کا نیوٹرل انیلیسیس کر کے اس کا نیوٹرل سلوشن پروائیڈ کرنا چاہیے اور اس وارٹر کمیشن میں پاکستان اور انڈیا دونوں کی طرف سے جو ہائیڈرولوجسٹ ہیں اس کے علاوہ جو ایکونومسٹ ہیں انجینئرز ہیں جو انوائرمنٹل جنہوں نے سٹڈی کی ہوئی ہے ایسے لوگوں کو جوب دینی چاہیے دونوں کنٹری کی طرف سے ایک تو جوب سو ریڈیوز ہوگی انیمپلوئیمنٹ کا فیکٹر تھوڑا سا کم ہوگا اور دونوں کا ایشو بھی سوالب ہو جائے گا تیسرا یہ ہے کہ اگر دونوں ملک ملکے ایک وارٹر کمیشن نہیں بنا سکتے اپنے لوگوں کو نہیں رکھ سکتے تو ورلڈ بینک کی طرح آئی ایم ایف کی طرح ایسا کوئی ادارہ بنا دینا چاہیے انٹرنیشنل طور پر جو کہ ڈیفرین کنٹریز کے درمیان جو وارٹر ڈسپیوٹ ہے اس کو دیکھیں اور سب سے اہم بات جو کنٹرو ورشیل سٹیٹمنٹ ہے جو کہ فرسٹ لی انڈیا کی طرف سے آتی ہیں پاکستان کو اس کا مجبورا جواب دینا پڑتا ہے تو ایسی کنٹرو ورشیل سٹیٹمنٹ اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے ایسی کنٹرو ورشیل سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہیں ان کا صرف اور صرف پولیٹیکل جو جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کو گین ہوتا ہے جبکہ کنٹریز کی ایکچول پر اس کا بیڈ افیکٹ جا رہا ہوتا ہے تو ان پولیٹیشنز کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے انڈیا پیپر یا پاکستان پیپر جو عام آدمی ہیں اس کو سفر کرنا پڑتا ہے اور خاص طور پر جو میڈیا ہے وہ پوزیٹیو نیوز کو پروپگیٹ کرے اگر کوئی نیکٹیو نیوز ہے وہ ان لوگوں تک پنچائے جو کہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں نہ کہ پبلک تک اگر آپ کے پاس کوئی اور ویو فاروڈ ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا کا یہ جو وارٹی ڈسپیوٹ ہے اس کا کیا کیا ویو فاروڈ ہو سکتا ہے اس سے بہتر اگر کوئی ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں